ہیلو سکرپینز ویلکم تی گروہ ماہندی چاروں اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ کیا آپ کا پرسن اپنے ایکس کو بھول گیا ہے یعنی کیا وہ اپنے پاسٹ ریلیشنشپ سے باہر آ گیا ہے یا ابھی بھی انہیں کچھ یاد آتا ہے پاسٹ کے بارے میں اور اپنے ایکس کے بارے میں اور اگر یہ پرسن کچھ یاد کرتا بھی ہے تو وہ ایکس کیا ہے کوئی اچھی بات یا کوئی نگٹیف بات جو کچھ بھی ہے جتنی بھی ڈیٹیلز ہے وہ سب میں اس ویڈنگ میں دیکھنے کی کوشش شروع گی یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر یہ سب سوال آپ کو پریشان کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا میسجز ہے آپ کے لئے سکرپینز میسجز فور سکرپینز کیا آپ کا پریشن اتنی ایک سکتا بھولگائیں چھ سوال سکس سوال چھ سور چھ سور چھ سور چھ سور اور ہر افنٹ اوکے ہر افنٹ کیا ہونگا مطلب ہے آپ کا کنیکشن ہوئی ایسا ویسا نارمل کنیکشن نہیں ہے ہر افنٹ سیدھا سیدھا ہر سلف اور سول کو در شاتا ہے تو جو آپ کی سول ہے وہ آپ دونوں کو پاس لائی ہے یہ پرسن جانتا ہے کہ اس رلیشنشپ میں کچھ تو یونک ہے جتنے بھی ان کے پاس رلیشنشپ رہے ہو ایک ہو دو یا دس ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بار کہ پرسن کچھ الگی محسوس کر رہا ہے آپ کے ساتھ رلیشنشپ میں ہونے کی بات ہی کچھ اور ہے اس پرسن کو ایسا لگتا ہے جیسے کی آپ ان کا مائنڈ ریٹ کر لیتے ہیں آپ انہیں سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے جیسے کی آپ ان کا ہی ایک حصہ ہوں ان کی ہی آدھی سول ہوں تو جہاں تک بات ہے ان کے ایکس کی آپ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایکس کتنا کلوز آسکتا ہے آپ کے پرسن کے اور آگے کیا آپ کے پرسن اور اس ایکس کے بیچ میں کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا کچھ نظر نہیں آرہا اگر آپ یہ جاننا چاہتے گی کہ آپ کا پرسن اپنے ایکس کے بارے میں سوچتا ہے تو ہاں وہ سوچتے ہیں لیکن وہ کسی چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا اکثر وہ صرف آپ کو اور ان کو کمپیر کرنے کے بارے میں ہوتا ہے it's like وہ سب کچھ نوٹس کر رہے ہیں آپ کا ان سے اتنا ڈیفرنٹ ہونا جو بھی چیز انہوں نے آپ کے پرسن کے لیے نہیں کی وہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں اور جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے یہ پرسن اپنے پاسٹ میں پہت جازا ہے اور سوچی لگتا ہے کہ ایسا تو میرے کسی بھی ایکس نے میرے لیے نہیں کیا یا اس ایکس نے مجھے ویسے ٹویٹ کیا اس ایکس نے مجھے ویسے ٹویٹ کیا اور یہ جو کچھ بھی ہے ان کے پاس ریلیشنشپ میں وہ سب کچھ جیسے لگتا ہے آپ نے واش آف کر دیا ہو پوری طریقے سے چیزوں کو ختم کر دیا اور یہ پرسن بھی یہ یقین نہیں کر پا رہا گیا ایسا کچھ پاسبل ہے آپ نے ان کے سارے ٹراما سارے جوجمنٹ سارے اٹیچمنٹ جیسے پوری طریقے سے ختم کر دیا ہو جس بکیز آپ نے انہیں ٹرچ دکھایا ہے اور سو ایس اف سورڈ سے یہاں پہ سو پروبابلی آپ کا پرسن بلکل بھی ٹچ میں نہیں ہے اپنے ایکس کے ایون ایف اگر یہ پرسن آپ کی پرسن کا فرنڈ ہے ابھی بھی تو بھی اس طریقے سے باتیں نہیں ہوتی کبھی ان کے بیچ میں جیسے کہ یہ ایک لورز کے بیچ میں ہو تو ایس اف سورڈ کا مطلب ہے یا تو کمپلیٹ سالنس ہے یا اس ٹاپک پہ سالنس ہے جس پر یہ ایکس بات کرنا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے کہ آپ کا پرسن انہیں میس کرتا ہے آپ کا پرسن ایسا کچھ کیا نہیں رہا اور یہ ایکس کافی فریسٹریڈ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہے سکس اف سورڈز تو سکس اف سورڈز کے ساتھ یہ پرسن فائنلی ایسا محسوس کر رہا ہے جیسے کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں پہ انہیں ہونا چاہیے یہ پرسن یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ اب سیف جگہ پہ ہیں اور ان کی چوائسز اور ڈیشیشنز صحیح تھیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ بریک اپ کیسے ہوا اس ایکس نے کچھ کیا یا آپ کے پرسن نے کچھ کیا یا دونوں میں سے کون پہلے اس رلیشنشپ سے دور گیا آپ کا پرسن جانتا ہے کہ کیا سچ ہے اور آپ کا پرسن بہت زیادہ فیکسیڈڈ ہے ان چیزوں پر جو آپ دونوں کی بیچ ہو رہی ہیں یہ پرسن اس رلیشنشپ کی گروت چاہتا ہے نہ کی پاسٹ کی طرف مرنا also four of cups کے ساتھ آپ کا پرسن یہ محسوس کر رہا ہے کہ finally انہیں وہ پرسن مل ہی گیا جو ان کی destiny ہے of course دیسا کہ میں نے کہا یہ پرسن بہت الگ محسوس کر رہا ہے جب سے وہ آپ کے ساتھ رلیشنشپ میں آئے ہیں like ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں بدل گئی ہو آپ کی آنے کے بعد ان کی لائف ایک پوزیٹیف ڈیریکشن میں مر گئی ہے ان کی لائف میں بہت سارے پوزیٹیف چینج آئے ہیں انہوں نے progress کیا ہے ہر طریقے سے انہیں آپ اپنے لئے lucky بھی رکھتے ہیں and یہ پرسن یہ بھی سوچ رہا ہے کس حد تک وہ آپ کو happiness offer کر سکتے ہیں کس حد تک وہ آپ کو اپنا love show کر سکتے ہیں کہ آپ اس رلیشنشپ میں خوش رہے ہیں so یہ وہ پرسن ہے جو آپ کو lose نہیں کرنا چاہتا اس پرسن کو لگتا ہے جیسے کی آپ تک پہنچنا آسان نہیں تھا انہیں اس طرح کے کھئی سارے phases سے گزرنا پڑا بہت ساری toxicity بھی جھیلی ہے انہوں نے یہ پرسن جانتا ہے کہ وہ آپ کے جیسے پرسن کو اگر let go کرتے ہیں یا اس رلیشنشپ کو lose کرتے ہیں تو پھر ان سے بڑا loser کوئی اور نہیں ہوگا یہ پرسن obviously اس رلیشنشپ کو لے کے اتنا serious ہے کہ past میں کیا ہے background میں کیا ہے سب کچھ blur ہو گیا ہے اور آپ ہی priority ہے آپ ہی front seat پہ ہے اور یہ پرسن اس رلیشنشپ کو ایسے ہی آگے بڑھانا چاہتا ہے okay of course یہ ایک جنرل ویڈنگ ہے تو یہ سب سے resonate نہیں کرے گی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویگ کی ریڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو description box میں مل جائے گا میشہ کی دلوں تو چھلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا میسیجز ہے آپ کے لیے ہیں پہظیے ایسے چھلیے جوشہ جوشہ کبک سی دیل سی دیل جوشہ در ساتھ یہ پرسن جواب سے ملا تو تھوڑا کنفیوز تھا تھوڑا ساتھ ڈائلیما میں تھا وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ انہیں کرنا کیا چاہیے نور لائک کہ یہ کسی سے اٹیس تھے یا ریلیشنشپ چاہتے ہی نہیں تھے یہ پرسن ایکچولی کسی انسیکیورٹی اور ڈائلیما میں تھا ان کے بان میں یہ ڈر تھا کہ کہ ہی ایسا نہ ہو کہ پھر سے وہ دوبارہ کسی کو ٹرسٹ کرے اور وہی ایکسپیرینس ملے وہی ساری چیزیں دوبارہ ریپیت ہوں اب یہ پرسن اہبس کے کارڈ کے ساتھ آپ کو پہچان چکا ہے یہ پرسن سمجھ گیا ہے کہ آپ بہت لائل ان گھیرنگ ہیں اور وہ آپ کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کمفورٹیبلی لف کر سکتے ہیں بینہ یہ سوچے کیا آگے کیا ہونے والا ہے سو ججمنٹ کا کارڈ ریورس میں ہے ججمنٹ کے کارڈ کے ریورس میں ہونے کا مطلب ہے کہ یہ پرسن درہ ہوا ہے یہ پرسن یہ سوچ رہا ہے کہ کونسی چیز آپ کو اپسٹ کر سکتی ہے یا کونسی نہیں یہ پرسن دراصل اس ریلیشنشپ کو لے کے اتنا زیادہ پھزیسی ہو گیا ہے یا اتنا زیادہ اٹیسٹ ہے آپ سے کہ اب انہیں کوئی مستک کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے انہیں رگتا ہے کہ کہیں وہ آپ کو لوز نہ کر دے آپ کی نظروں میں اپنی ویلیو نہ کھو دے اپنی ایمیش نہ کھو دے تو یہ پرسن یہ جانتا ہے کہ انہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ آپ ان پر ڈاؤٹ کریں اس کا مطلب یہ پرسن پوری کوشش کرے گا کہ آپ کبھی انسیکیور فیل نہ کریں یہ پرسن چاہتا ہے کہ اب آپ دوروں اپنی لائف بینہ کسی آبسٹیکل کے آرام سے بتائیں آلسو سیون آف سورٹ ریورس میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرسن پوری طریقے سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے آلریڈی چلی دیکھتا پھرے اور ایک کل میسیج یہا ہے ہیلاریون دیوائن ہیلنگ آنر یار سنسٹیویٹی ریتو ریچارج ان ہیل یور لائت کین سپورٹ آدھرز تو یہ کار آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی سنسٹیویٹی اپنی فیلنگز کو امپورٹنس دیجیں آپ کو ضرورت ہے ریچارج کرنے کی خود کو ہیل کرنے کی آپ کی لائٹ دوسروں کے بھی کام آئے گی اور یہ صرف آپ کے بارے میں نہیں ہے آپ ہیل کریں گے تو ہر کوئی ہیل کرے گا کلیکٹیف کانشیسنس ایسی ہی ہوتی ہے ایک بھی پرسن ہیل کرتا ہے تو سب ہیل کر دیں تو یہ ہے ریڈنگ بارے میں کیا آپ کا پرسن اپنے ایکس کو مس کرتا ہے آئی اپنے اپنے ایکس کو اچھی لگی ہوگی تینکس فور ووچھنگ تینکس فور ووچھنگ تینکس وڈیو بائی